ہیلو ناظرین کیسے ہیں آپ امید ہیں کہ آپ سب خوش ہوں گے لگل آپ کو خوش رکھے آباد رکھے تو اور سنائیں کیسی لائف جا رہی ہے آپ کی تو ناظرین میں نے تقریباً دس بارہ ویڈیو میں نے گندی تو نہیں کی لیکن اتنی میرے اندازے سے اتنی میں نے ڈال دی ہیں یوٹیوب چینل پر تو آپ سب کی میں بہت شکر گزاروں کہ آپ سب اسے دیکھتے ہیں لائک کرتے سسکرائب کرتے ہیں اور تھینکیو سو مچ تو ناظرین آج کی ریسپی بسی طرح آپ لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کمینٹ کیجئے گا اور ناظرین میں نے پہلے بھی آپ کو یہ بتایا ہے کہ آپ کی کوئی فرمائش ہو کچھ بنانے کی تو آپ پریز ہمیں بتائیے گا تو ہم ضرور بنائیں گے آپ کی ریسپی کو ہم ضرور ٹرائے کریں گے تو آپ کمینٹ باکس میں لکھئے گا تو ناظرین آج کی ریسپی ہے چکن کرے لیں تو چلیے ان پڑھتے ہیں اور پریز اسی طرح دیکھئے گا آپ سب کی محبت سے ہی ہمارا چینل آگے بڑھے گا تھنکیو سو مچ تو چلیے ہم بڑھتے ہیں اپنی ریسپی کی طرح تو ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہیں ہمارے کریلے جو ہم نے تقریباً پندرہ منٹ یا دس منٹ نمک لگا کے رکھا تھا آپ اچھے طریقے سے ہمیں بھوش کر لیے ہیں اور یہ ہے ہمارا چکن کریلے ایک کلو چکن آدھا کلو اور ٹماتر تین اور یہ گرین میرچ ہے چھے سے ساتھ ہوں گی اور یہ ہلدی ہے اور نمک میں نے میرچی کے اوپر اس لیے ڈالا ہے تاکہ وائپ ٹری ہے نظر نہیں نہیں آتا تو نمک کم ہی ڈالا ہے کیونکہ ریلوں کو اڈڑی نمک لگا ہوا تھا بشک ہم نے دو دی ہیں لیکن میں نے کہا آچ ہو اس کی اندر ہی ہے وہ نمکین ہے ابھی تو یہ پیاز ہے تقریباً دو بڑے سائز کے پیاز ہے دو تو ناظرین یہ جو سمانے یہ جائے گا ہمارا کریلوں کے اندر اور یہ کریلے بنانے کے لیے ہمیں یہی بس چیزیں چاہیے ہیں یہ ہری میرچ اور اس میں تھوڑا لسن بھی ہے لسن یہ دیکھیں ہم نے اس کے اندر ہی پیس لیا ہے لیکن بہت کم ڈالا ہے تو اس لیے واضح ہم نے واضح نہیں رکھا تھوڑا سا دو تین کلیے ہوں گی زیادہ نہیں کیونکہ اورڑڑی کریلے بہت گرم ہوتے ہیں تو ناظرین یہ چیزیں ہمیں چاہیے کریلوں کے لیے تو یہ دیکھئے ہم نے چولے دونوں جلا دیئے ہیں کیونکہ ایک پہ ہم رکھیں گے چکن اور ایک پہ ہم رکھیں گے کریلے اور یہ ضروری ٹپ ہے ہماری وہ آپ کو یہ ہے کہ کریلوں میں کبھی بھی اوئل ڈال کے نہیں رکھیں کریلوں کے اندر جب ہم دو پانی اچھے طریقے سے خوشک بھی کر لیتے ہیں تو کریلوں کے اندر یہ دیکھیں پانی رہی جاتا ہے ہم ایسے ہی ڈال دیں گے تو یہ کریلے جب تک پانی بلکل خوشک نہیں ہو جائے ہم ایسی طریقے سے فرائی کریں گے تو ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کے اندر روئے میں ہی ڈالا اور آج ہم نے اس کی پیز کر دی ہے تو ناظرین میں دیکھئے ہم نے چکن ڈال دی اس کے اندر ہم تقریبا اور ساتھ ہم اسے اسمال ڈال دیں گے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو ہم نے سب کچھ اس کنگر ڈال دی ہم نے ایلک سے فرائی نہیں کیا تو ہم لکھتے ہیں اس کے اوپر اس پر لگاتے ہیں لگتے ہیں ہم لگتے ہیں کریلوں کی طرف یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ایک ہی میں آپ کو اور دیکھانا چاہتی تھی یہ دیکھیں کریلوں کی اوپر سے ہم نے یہ نہیں زیادہ اتارا باکر ہم اتار کے بھی اس کو ساتھ ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے اتنا نہیں اتارا یہ دیکھتے ہیں آپ اچھت چکے سے دیکھ سکتے ہیں تو یہ پانی مرافی بھی ہے یہ جو آپ ہلکا کا نشان دیکھ رہے ہیں یہ پانی جلنے کا ہے لیکن پانی جل رہا ہے تو یہ جب ہم اوپر ڈالیں گے تو یہ ملکی پتم ہو جائے گا تو لکھت پانی جو ہے تو شک ہو گیا ہے ہم اس کے اندر اویل شامل کرتے ہیں اویل شامل کریں گے تو ماظرین یہ آپ دیکھتے ہیں اویل شامل کریں گے اویل شامل کریں گے لسن جب اویل شامل کریں گے اچھے طریقے سے ایسے رکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اچھے طریقے سے نمک ملتس کے اندر شامل ہو جائیں فائی کر کے بھی ہم ڈال سکتے ہیں بس میں تو ایسے ہی ڈالتی ہوں تو یہ دیکھ رہے ہیں اور اس طرف آپ دیکھیں ہمارے کریلے جو ہیں وہ فائی ہو رہے ہیں رہے ہیں تو یہ بات ہوں ہوں اپنے دکھو رکھتے ہیں بات ہوں لکھا کے اس کے آنکے دور ہوں ہم ہلتی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دونوں چیزیں جو آپ نے کہاں سے ہو رہے ہیں تو یہ بہت مزے کے بننے والے ہیں ضرور بنائیے گا ضرور کھائیے گا کمنٹ بوکس میں ضرور لکھئے گا تو اپنی فرمیش بھی بھیجئے گا میں بار 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 کہہ رہی ہوں کہ آپ اپنی فرمیش بھیجئے گا اور جتنے بھی میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں تھینک یو سو مچ اللہ اللہ آپ کو خوش رکھیں آواد رکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کریلے براؤن ہو رہے ہیں لیکن پھل نہیں ہوئے پہلے سے براؤن ہو چکے ہیں تو ابھی تھوڑا ٹائم لگے گا تو یہ دیکھیں چکن کی ہمارا یہاں گل رہا ہے اور بہت مزے کے بننے والے ہیں اور ضرور بنایے گا ضرور کھائیے گا اور ضرور بتائیے گا کہ کیسے بنیں تو دیکھیں ٹریلے ہمارے فائی ہو رہے ہیں اور ناظرین یہ کچھ لوگ بھی سے ناردانہ اندلی یہ وہ ڈالتے ہیں ڈالنے کے کچھ بھی ڈالتے جاؤ تو مسئلہ نہیں ہے بہت جتنی کم اسمان میں بنیں گا نہ کم اس میں چیزیں ڈالیں گی یہ اتنا ہی ٹیسٹی بنیں گا ہم نے صرف کیاب اور دو تین کلیاں لسن کی ڈالی ہیں اور صرف ٹرماٹر ڈالیں آپ کو پٹا ہے اور کھٹاس اور کڑواہت مٹانے کے لیے یہ لوگ امبلی اور اناردانہ کچھ لوگ ڈال دیں بری چیز نہیں ہے وہ بہت اچھے چیز ہیں لیکن میں نے ہی ڈال رہی میں ایسی بناوں گا انہوں نے ذرا سی بھی کڑواہت نہیں بنے آئے گی تو پلیل آپ یہ کڑوے نہیں بنیں گے تو آپ بھی ایسے ٹرائی کر کے ضرور دیکھئے گا اور یہ کڑوے دلیسپل ہی کڑوے نہیں بنیں گے تو اور ناظرین یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کریلے امار اچھے طریقے سے گرون ہو چکے ہیں اور ہم جو ان کا ان کے لئے چکن بنایا گیا وہ صالح ہم ان کے اندرائز کر دیں اور یہ دیکھیں ہمارا چکن بھی جو ہے بلکل رڈی ہو گیا یہ آپ اچھے طریقے سے دیکھ سکیں تو اب چکن آپ تریلے چھائے کریلوں کو چکن میں مکس کر دیں چھائے چکن کو تریلوں میں مکس کر دیں چھائے ثانت چیزی سے بہنائی ہوگی یہ نسالہ جو ایک جان ہو جائے گا ٹریلوں کا اندر بھی اسے شن کمبت ہو جی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس طرح چیزی کڑھا ہوں چین ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر کڑھا ہوں دیکھ سکتے ہیں اور اب اس کی ہم بہنائی کر رہے ہیں ٹکن ہی ہمارا اس سے تریٹے سے گل گیا ہمارا چکن اور کریدے بن کے رڈی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت مزے کا بہت لذیذ بنا ہے تو پلیز آپ ضرور بنائیے گا ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ کیسا بنا تو نیکس ریسپی میں ہم پھر ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ خوش رہیے گا آباد رہیے گا گوڑ بلیس سیو